آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور نوٹیفکیشن آن کر لیں ریسپی پسند رہے تو تھمز اپ دیں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم منائیں گے بیل پوری بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم پوری ریڈی کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک کپ میدہ لی ہے ون فور ٹی سپون نمک ہے ون فور ٹی سپون زیرہ ہے ون ٹی بل سپون آئل یوز کریں گے اس میں سے ون فورت کپ پانی لی ہے تو اس کو گوننا شروع کرتے ہیں نمک اور زیرہ ڈال دیں گے اس میں ون ٹی بل سپون آئل ڈال دیں گے اس کو مکس کر لیں گے جو پانی لیا تھا وہ تھوڑ تھوڑا کٹ کے ڈالیں گے اس میں پوری کا جو آٹا ہوتا ہے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے زیادہ نرب نہیں گوننا ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور پانی کی ضرورت نہیں بڑھے گی جو بان فورت کا پانی لیا تھا وہ میں نے سارا اس میں یوز کر لیا ہے وہ تقریباً پانچ سے چھے ٹی بل سپون بنتے ہیں پانی کے تو ہم نے اس کو ہارڈی گوننا ہے تو اب اس کے ہم پیڑے بنا کے تو اس کو بیل لیتے ہیں اور دوسری طرف میں نے آئل کو رکھ لیا ہے وہیں لو فلم پر گرم ہونے کے لیے ان کو پوریوں کو ہمیں بہت زیادہ گول بیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے رفلی سے ہم ان کے ایسے پیڑے لے لیں گے اپنے پاس جتنے بھی آپ کو بنانی ہو آپ چاہے تو ایک دفعہ بڑی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو کٹر سے کٹ سکتے ہیں تو میں ان کو بیل لیتی ہوں اس میں ہمیں ہشکہ لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو ایسی بیلتے جائیں گے بہت زیادہ پتلی بھی نہیں ہوں گی اور بہت موٹی بھی نہیں ہوں گی یہ جب ان کو بیلیں گے اس میں ایسے کٹ لگا دوں گی تاکہ اور میں جا کے یہ پھولے نہ اسی طرح ہمیں بیل لیتی ہیں تو اکٹھی فرائی کر لیں گے پوری ہمیں بیل دی ہیں سارے تو بھی اس کو فرائی کر لیتے ہیں فلیم آپ نے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا کیونکہ ہم نے ان کو کرنچی کرنا ہے تو ہم ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کریں گے یہ ڈالتی ہیں آپ کو اس میں بابل سے آرہے ہیں نظر بہت ہے اتنا فلیم آپ نے بلکل بھی ہائی نہیں کرنا جیسی ان کا کلر چینج ہوگا تو جیسی ان کا کلر چینج ہوتا جائے گا جیسے جیسے ان کا کلر چینج ہوتا جائے گا ان کی ایسے سائی چینج کرتے جائیں گے سات سے آٹھ منٹ ہوگے میں جیسے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر فکاتے ہوئے تو ان کو بڑا اچھا سا کلر آگیا تو ان کو میں نکال لیتی ہوں تو اسی طرح سے باقی کی بھی فرائی کر لیتی ہوں بھیل پوری بنانے کے لیے میں نے 5 کپس یہاں پر رائس پفز لی ہیں سیو ہیں یہاں آپ اپنی مڈے سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں بھی ہاں پر 2 کپس ہیں اویل ہے اس میں سے ہم 1 ٹیبل سپون یوز کریں گے نمک ہزوی ضرورت استعمال کریں گے کشمیری لال مرچ ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون چاٹ مسال ہے 1 ٹی سپون حلدی ہے 1 ٹی سپون کپ تماؤٹر ہیں ان کو بھی نے ڈائس کٹ کر لیا ان کے بیچ نکال گیا اور اچھی طرح سے ان کو ڈرائے کر لیا ہویا 1 کپ پوٹیٹو ہے ان کو بھی ڈائس کٹ کر لیا وائل نہیں ہے ہمارے پاس ہاف کب اونین ہے دو ٹیبل سپون دھنی ہے درائی فورس میں ہمارے پاس ٹو ٹیبل سپون پینٹس ہے ٹو ٹیبل سپون ریزن ہے ٹو ٹیبل سپون کیشوز ہے تو سب سے پہلے ایک پین رکھ لیتے ہیں اس میں آل ڈالتے ہیں ایک پین رکھ لیے فلیم ہمارا میڈیم ہے اس میں آل ڈال دیں گے کیشوز ڈال دیں گے اور پینٹس ڈال دیں گے فلیم ہمارا میڈیم ہے تو ان کو ہم ڈرائ فورس کو ٹھرٹی سیکنڈ کے لیے روشٹ کر لیں گے ٹھرٹی سیکنڈ ہو گیا تو اس میں رائس پاس ڈال دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے ان کو بھی اس میں ہم روشٹ کر لیں گے یہ جو رائس پاس ہوتے ہیں کرنچی تو ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو ایکسٹر کرنچی تھوڑا سا کر لیں گے تو جب ہم اس میں پیاس ٹماٹر آلو اور سوس ڈال دیں گے تو اس سے یہ فوراں سے سوگی نہیں ہو جائیں گے بڑے اچھے رہیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے ان کو اس میں بھی روشٹ کرتے ہیں تو یہ کرنچی سے ہو گئے ہیں تو اس میں ہم نمک ڈال دیں گے نمک میں بس ون فور ٹیسپون ڈالوں گے اس میں وہ زیادہ نہیں ڈالوں گی کشمیری لال مرچ حل دی مکس کر لیں گے یہ جو بھیل پوری کی ریسے بھی میں آپ کے سے شیئر کر رہی ہو میں نے بھی امریکہ کے فرسٹ میں یہ ٹرائے کی تھی میری فرینڈ ہے میں نے اس کے ہاتھ کی کھائی گیا یہ بہت مزے کی بنتی ہے لیکن کافی جنہوں سے دلچارہ سا کھانے کو تو سوچا کہ یہ بناتی ہوں تو اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اب اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں سارے مسالے اس میں ہم نے مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے اس میں ریزن سے ڈال دیں گے چاٹ مسالہ ڈال دیں گے اس سو انہوں میں س języ کو دیں گے جو سویں گھنٹ تو ملک اس میں سارے نہیں ڈالس اپس پر سویں گے کھاپکا پانی ہے اس میں سے ہم ہزبے ضرورت استعمال کریں گے نمک ہے یہ بھی ہزبے ضرورت استعمال کریں گے 2 ٹیبل سپون لیمن جوس ہے 2 کھجورے 1 ٹی سپون ریڈ کرش پیپر ہے اگر آپ کھجورے استعمال نہیں کریں تو 1 ٹیبل سپون اس میں شوگر کی ڈالیں گے تو اب اس کو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں املی کی چٹنی کو ہم نے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا جتنا میں نے پانی لیا تھا وہ سارا ہمارا یوز ہو گیا آپ کو اپنے پلپ کے حساب سے دیکھنا پڑے گا آپ نے بہت زیادہ جو ہے اس کو پتلا نہیں کرنا تو دوسری چٹنی جو ہے پودینے ہی میں لے رہی ہوں وہ آلیڈی میں نے بنا کر رکھی بھی ہے اس کی ریسپی میں آپ کو سکھا چکی ہوں پہلے بھی اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جاگا تو جب ہم نے ساری چیزیں ریڈی کر کر رکھیں ان کو اسمبل کر لیتے ہیں جو رائیس پیف ہم نے ریڈی کیے تھے اس کو میں نے ایک بول میں نکال لیے اس میں ہم ٹماٹر ڈالیں گے جتنے میں نے لیے تھے میں سارے نہیں ڈال رہے کیونکہ اس میں سے رائیس پیف کچھ میں نے ڈرائی بھی رکھے ہیں ساتھ ہی اس میں آلو ڈال دیں گے اونین ڈال دیں گے ارہا دھنیا مکس کر لیں گے یہ سب کچھ مکس کرنے کے پاس ہم نے چٹنیا ریڈی کی تھی وہ ڈال دیں گے ہم نے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس میں چٹنیا ڈالی ہی ان کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب جو پاپڑی بنائی تھی وہ توڑ کے ڈالیں گے یہ کتنی کرنچی بنائی گے آپ چاہے دوپر بھی ڈال سکتے ہیں بیچ میں بھی مکس کر سکتے ہیں چیزیں اس میں ڈالی ہی دوبارہ سن کو ہلکا سا گارنش کر لیں گے جو ہرہ دھنیا میں نے لیا میں نے اس کو کاٹا نہیں ہے بس میں نے اس کے پتے لیا ہے دوبارہ سے چٹنی ڈال دیں گے اور جو سیو لی ہے تھے تھوڑے سے وہ ڈال دیں گے اوپر تو ہماری مزددار سی بیل پوری ریڈی ہے آپ نے اس کو فوراں سرف کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو تھوڑا لیٹ سرف کرنا ہے تو آپ سارے چیزیں اس کی ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کو سرف کرنا تو اسمبل کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقے اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سارے چیزوں کو سپرٹ سرف کریں اور جب بھی کوئی پلیٹ بنائے گا اپنی تو سب کچھ ہوتی اس میں اسمبل کر لے گا تو آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے بیل پوری بنائی ہے بہت ہی مزدگی بنتی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں چٹنیاں بعد میں ڈالیں اس کے اندر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جار میں بھر کے رکھ لی ہے تو یہ آپ کسی بھی ٹائم یوز کر سکتے ہیں سنیک ٹائم کر لیں آپ اپیٹائزر میں کر لیں ٹائم پہ یوز کر لیں تو یہ بہت مزدگی بنتی ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئے ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی